نحف دہو وانسلی وانسلیم علی رسول کریم ام آباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو انگوٹے چومنا کہاں سے ثابت ہے میرے خیال میں اس سے بڑی دلیل آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا جو دلیل آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کیا انگوٹے چومنا جائز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کے انگوٹوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگانا جائز ہے یا نجائز ہے اس سے بڑی آپ کو دلیل کہیں پہ نہیں ملے گی اگر آپ انگوٹے چومتے ہیں تو فابی اگر نہیں چومتے تو آپ چومتے ہیں تو بھی مکمل بیان سنیں اگر نہیں انگوٹے چومتے تو تو بھی مکمل بیان سنیں انشاءاللہ آپ کے یہ جو اختلافات ہیں آج براپر حل ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اہندہ کے بعد اس معاملات میں آپ کبھی بھی گفتگون نہیں کریں گے اور اختلافات اس معاملے میں پیدا نہیں کریں گے تو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیویشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکے دوستو دیکھیں حضرت امام ابو طالب مکی رحمت اللہ کی طالعہ ایک بہت بڑے امام گزریں اور اللہ کے بار کو زیدہ بندے گزریں آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک میں تشریف لائے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آدان پڑھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے افضل و عالی حسدی کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ تمام کے تمام ہر انسان سے افضل ہیں آلہ ہیں ان کا مقام اپنا ہے اور حضرت بلال کی تو پھر بھی شان کیا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو زمین پہ چلتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تو چلتا زمین پہ ہے لیکن ترے چلنے کی آباد جنت میں آتی ہے لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو شان مقام بیان کرنا مقصد نہیں میرا مقصد ہے کہ انگوٹے چومنا جائز ہے یا نہیں تو حضرت ابو طالب مکی رحمت اللہ کی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازان پڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداخت جن کی شان میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں آئیات بیچنات نازل فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دونوں انگوٹے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ طریقہ اپنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکراء کے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ عمل دہرائے گا میرے ابو بکر شدیق کا کیا ہوا عمل کرے گا خیامت تک وہ کبھی بھی اندہ ہو کے نہیں مرے گا اس دنیا سے اندہ ہو کے نہیں جائے گا اور اس کی آنکھوں کی بنائی ختم نہیں ہوگی وہ نبینا نہیں ہوگا تو دوستو دیکھیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباو فرما برداری نہیں کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات جو ہیں ان کو مد نظر رکے ہم اختلاف تو پیدا نہ کریں جو نہیں چومتا وہ کہتا ہے یہ جائز نہیں یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ بریلویوں نے ڈراما بنایا ہوئے بھئی تم نہیں چومتے تمہاری مرضی ہم تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے نامی اس میں گرامے پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگائیں گے کیونکہ یہ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے اسلام ہمیں ہمارے عبا و عداد نے نہیں دیا اسلام ہماری وراثت نہیں ہے اسلام ہمیں صحابہ اکرام سے ملا ہے اسلام ہمیں اولیاء ازام سے ملا ہے اسلام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے جو کام صحابہ اکرام نے کیا وہ ہم پہ لاکو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اس میں اختلافات پیدا نہیں کرنے چاہیے دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے کومنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم آپ کی قیمتی رائے کا اظہار کا انتدار کریں گے ملتے ہیں نیکس تب تک اللہ